بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے اورنج لائن ٹرین ٹریسٹ رن کے حوالے سے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے اورنج لائن ٹرین نمائشی ٹیسٹ رن کے دوران ایک کروڑ باندوے لاکھ روپے کی بجلی پی گئی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب حکومت کے میگا پروجیکٹ اورنج لائن ٹرین پر کام جاری ہے اس دوران لیسکو کی جانب سے دو مقامات سے جی آئی ایس گریس ٹیشنز بنا کر بجلی فراہم کی جائے گی جن کو کمپنی کے چھے گریس ٹیشنز سے مربوط کیا جائے گا تاکہ بلا تاتل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے آغاز سے کبل ہی اورنج لائن ٹرین نے ٹیسٹ رن میں ایک کروڑ بیاسی لاکھ کی بجلی پی لی ہے جلائے نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے لیسکو کو بلوں کی ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا ہے پنجاب حکومت نے لیسکو کے سامنے موقع افتیار کیا ہے کہ پروجیکٹ نامکمل ہے اس لیے بل کی ادائیگی کونٹریکٹر کو کرنا ہوگی پنجاب حکومت نے مقررہ تاریخ 22 جنوری تک بلوں کی ادائیگی نہیں کی مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد مزید 10 لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مجموعی طور پر اب پنجاب حکومت کو 1 کروڑ 22 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنا ہوگی کونٹریکٹرز نے بھی تاہا لیسکو کو بل کی ادائیگی کی یقین دہانی نہیں کروائی اس لیے لیسکو پنجاب حکومت اور کونٹریکٹر کے درمیان چھل کاغ بن کر رہ گئی ہے شاہد سپرا سیری 42 چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون رشید شیخ نے صبح وزیر صحت یاسمین راشد کو تیبی فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیتے ہوئے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کی ریپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا بھی حکم دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون رشید شیخ نے تیبی فضلہ کو ٹھکانے لگانے سے مطالق کیس کی سمات کی عدالت یکمبر صبح وزیر صحت یاسمین راشد سیکریٹری سپیشلائز ہیلتھ نبیل آوان سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکریٹری ہیلتھ کیپٹن اٹریٹ محمد عثمان سمیت ڈاکٹرز پیش ہوئے درخواہ گزار نے موقع اختیار کیا کہ حضرتالوں میں فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے موثر انتظامات نہیں ہیں حضرت صحت داکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ ہر زلے میں تیبی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے انسینریٹرز نصب ہیں صرف ایک زلے میں انسینریٹرز نہیں وہاں نصب کیا جا رہا ہے صبح افزیر صحت نے بتایا کہ کچھ حضرتالوں میں تیبی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے نیجی کمپنیز کو ٹھیکا دیا گیا ہے ایسے سرنجز متعارف کروا رہی ہیں جو استعمال کے بعد خود با خود ناقابلے استعمال ہو جائیں گی چیف جسس نے کہا کہ ذہنی امراض کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن متعلقہ ماہر ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم ہے عدالت نے ہڈیوں کے مریضوں کے علاج کے لیے کیا جانے والے اقدامات کی تین صفوں میں ریپورٹ جمع کرانے کی حدایت کرتے ہوئے سمات چھے فروے تک ملتوی کر دی ملک اشرف سری فوری ٹو لاہور ہائی کورٹ میں سموک سے متعلق کیس کی سمات ہوئی عدالت نے محکمہ محالیات کے افسران کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سموک کے خاتمی کے لیے کیے گئے اقدامات بارے تفسیری ریپورٹ طلب کر لی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ نے جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کی درخواست پر سمات کی درخواست بزار وکیل ازر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں جسے محولیاتی آلودگی اور سموک بڑھ گئی ہے لیکن متلکہ افسر ذمہ داری پوری نہیں کر رہے عدالت میں محکمہ محولیات کے جانب سے ریپورٹ پیش کی گئی عدالت نے محکمہ محولیات کی ریپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کیا چیف جسٹس مامون رشید شیخ نے محکمہ محولیات کے افسر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کنال کے گرد دھڑا دھڑ درخت کاٹے گئے آپ کی اتھارٹی کہاں تھی نہر کے کنالے درخت کاٹ کر ان کے ساتھ دہشت گردی کی گئی کنال ہیریٹیج ایکٹ ہونے کے باوجود درخت کیوں کاٹے گئے عدالت نے محکمہ محولت دینے کی استعداہ پر سمات ملتوی کرتے ہوئے سموک کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقتماعات بارے ریپورٹ طلب کر لی ڈی جی الڈی اے سمیر احمد سید کی زیر صدارت اور انش لائن کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منقل کیا گیا اور انش لائن منصوبے میں شامل سرکوں کی مرمت و بحالی سمیت تمام زیرے تکمیل کام 28 فروری تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی اکراز حسین اور حماد الحسن مینجر نیس پاک فرکان احمد اور دیگر مطلقہ افران نے شرکت کی ڈائریکٹر جنرل نے ہدایت کی کہ اوری نائن میٹرو ٹرین کا آپریشن شروع ہونے سے پہلے اس منصوبے سے مطلق تمام کام بلا تاخیر مکمل کیے جائے پاسٹین کے سٹیشنوں پر وارٹر سپلائی اور پورے روڈ پر رینج کو یقینی بنایا جائے ریسکوں کے طرح سے ٹرین چلانے کے لیے بجلی کی بلا تاعتر فراہمی یقینی بنائی جائے اور پورے وولٹیج مہیا کیے جائیں ان کا کہنا تھا پی ایچ اے ہارٹیکلٹر اور لینڈسکیپنگ کا کام شروع کریں شکار ہوئے رہاں ماہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار چھ سو بیس ہو گئی شہر میں اوارہ کتنوں کی بھرمار شہریوں کے لیے ووالے جان بنی ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں مزید چھاسی کتے کاٹے کے کیسز سامنے آئے ہیں سرکاری علاج گاہوں سے ویکسینیشن کروانے والے متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاقوں میں کتے تلف کرنے کے لیے تاحال کوئی مؤثر مہم نہیں چلا ہی جا رہی شہر میں روامہ کے دوران اب تک کتے کاٹے کے مجموعی طور پر ایک ہزار چھ سو بیس کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور پر ایک ہزار چھ سو بیس کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ ان واقعات میں مسلسل اضافہ جاری ہے الڈی اے آتھارٹی کے فیصلے کے بعد شہریوں کو بڑا ریلیف آئندہ رہائشی نقشہ منظوری کے اکیس روز جبکہ کمیشنل نقشہ منظوری کے پینتالیس روز مقرر تاریخ کی صورت میں شہریوں کو نقشہ منظوری کے پروسیس کے دوران تعمیرات کی مکمل اجازت ہوگی الڈی اے کے وائس چیئرمن ایس ایم امران کی زیرہ صدارت اجاز میں فیصلہ کیا گیا ہے اس سے قبل شہریوں کو نقشہ منظوری کے لیے دو سے چار ماہ انتظار کی صورت پر لٹکنا پڑتا تھا شہریوں کو رہائشی اور کمرشل نقشہ جات کی منظوری کے لیے الڈی اے کے بے جائے طرح ذات اور تاخیری حربوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا جبکہ آئندہ شہری الڈی اے کے بلا جواز تاخیری حربوں کا شکار نہیں ہوں گے اکیس روز اور پینتالیس روز کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد متلکہ ٹاؤن پلاننگ کا عاملہ جواب دے ہوگا شہریوں کو نقشہ جات کی منظوری رکنے پر تعمیرات رکنے جیسی پبندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دورانے تعمیرات صرف جمع شدہ نقشہ کے خلاف ورزی پر تعمیرات کو رکوایا جا سکے گا دیر آیت درست آیت بل آخر پنجاب حکومت کو لاہور کی سیکیورٹی کا خیال آ ہی گیا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے لیے چھاسٹھ کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کو فنڈز کی قلت کے باعث سیکیورٹی سرولنس کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں متعدد سیف سٹی کیمرے بند ہو چکے ہیں تاہاں معاملہ سامنے آنے کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے سیف سٹی آتھارٹی کے لیے چھاسٹھ کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں کورا فنڈ، آپریشن اینڈ منٹیننس اور تنہاؤں کی اداگی کے لیے جاری کیے گئے ہیں جن سے لاہور اور قصور کے سیرسٹری پروجیکٹ مستفید ہوں گے اس سے قبل کیپنٹر صاحب کمیٹی برائی لاو اینڈ آرڈر نے فنڈ کی منظوری دی تھی وزریالہ پنجاب کی منظوری کے بعد فنڈ سیرسٹری کو فراہم کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے تاہم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ وضو کرونا وائرس سے نجات اور اسے مزید پھیلنے سے بچاؤں میں محصر ذریعہ ہے وائرس سے بچاؤں کے لیے عام ماسک محصر نہیں اینڈ نائنٹی فائی ماسک محصر ہے یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز میں کرونا وائرس تشخیص اور علاج کے موضوع پر تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا وائس چانسلر یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر حارون جانگی پنجاب بھر کے میڈیکل کالیجن سے مائیکرو بائیولوجس پیتھولوجس ریسکیو اہلکاروں اور سیول ایوییشن کے طبیعی عملے نے بھی شرکت کی اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم ان کا کہنا تھا کہ وضو کرنا کرونا وائرس سے نجات کا سب سے محصر ذریعہ ہے وائرس سے بچاؤ کے لیے عام ماسک محصر نہیں این پچانوے ماسک محصر ہے حلال خوراک اور کھانا پکانے کے طریقے سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بیماری کی شرعہ امواد صرف دو فیصد ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو دیکنٹیمنیشن دیکنٹیمنیشن کیونکہ ایکسپوزڈ ایریا پر کرتے ہیں اور ایکسپوزڈ ایریا پر یہ رہتی ہے تو اس لیے یہ حیبٹ بنا لیں پی جی ہلتھ پنجاب ڈاکٹر حارون جانگیر کا کہنا تھا کہ وائرس کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ رابطے میں ہیں عالمی ادارہ صحت نے ابھی تک کرونا وائرس کو وبا قرار نہیں دیا ابھی تک وچو یون ہیڈکوارٹر اور باقی لوگ انٹلیجنسی ابھی تک اس بات میں متفق نہیں ہو سکیں کہ یہ اپیڈیمنگ ہے یا نہیں ہے اس کو نوول کرونا وائرس کہنا ہے یا نہیں ہے بھی نام دیئے انڈ کرونا 2019 کا لیکن دیئے سٹیل اندر دی ڈیسیئن انڈ آرگیومنٹس کہ اس کو کہنا کیا ہے کرونا وائرس آپ ساتھ جانتے ہیں جو جو نو بیٹر کہ اس فیملی آف وائرسی پروفیسر جعوید اکرم نے مزید بتایا کہ یو ایچ ایس کے پاس کٹس اور ماہرین موجود ہیں تشخیص کے حوالے سے حکومت کو بھرپور تعاون فرام کریں گے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فاری ٹو لاہور اور اب کچھ بات کریں شہر میں موسم کے حوالے سے لاہور میں بادلوں کے ڈیرے سردی بھی جاتے جاتے واپس لوٹائی سارا دن مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہا درجہ حرارت سولہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا بارشو نے لاہور کے موسم کو سرد کر دیا جاتی سردی واپس لوٹائی گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث لاہور کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی جبکہ مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہا محکم موسمیات کے مطابق جنوری کے خطام میں ہونے والی بارشوں کے فروری میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے ماہ فروری کے وس میں لاہور میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی آج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ جبکہ کم سے کم چھے ڈگری رکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد رہا بارش کے باعث ائر کولٹی انڈیکس میں بھی کمی واقع ہوئی کیمریمن ڈانا احیاس کے ساتھ سادیا خان سٹی فورٹی ٹو کچھ بات کریں گے موسم کے حوال اسے تو شہر میں دھوند کا راج برقرار ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ماہ جنوری کی آخری بارش کے فروری میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے جبکہ ماہ فروری کے وست میں لاہور میں مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے جس سے دھوند میں کمی واقع ہوگی اس وقت شہر میں دھوند کا راج برقرار ہے اور یہی محکمہ موسمیات کے جانے سے پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ جنوری کی آخری بارش کے فروری میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور ماہ فروری کے وست میں دھن میں بھی کمی واقع ہوگی لیکن ابھی شہر میں دھن کا راج برقرار ہے موٹر وے کی بات کی جائے تو اس وقت دھن کی شدت برقرار ہے اور شہریوں کے لیے یہی ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ غیر ضروری سفر سے اشتناب کیا جائے ٹریفک کی روانی سوسروی کا شکار ہے شہر بھر میں دھن کی وجہ سے اور آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کی جانے سے بھی شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ سردی کے شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے اور غیر ضروری سفر سے اشتناب کیا جائے اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت شہر میں دھن کا راج برقرار ہے شہر کی مختلف شہرائیں ہیں جہاں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے اور اس طرح اگر موٹر وے کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے شہر میں دھن کا راج برقرار اور اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موٹر وے پولس کی جانب سے جو ہے وہ ہدایات جاری کی جاری ہیں شہریوں کے لیے اور ایم ٹو پر بات کی جائے تو حد نگاہ اس وقت پچاس میٹر رہ گئی ہے فوگ لائٹس کا استعمال کریں ترجمان موٹر وے پولس کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جاری ہیں اور سفر کے دوران ہیلپ لائن ون تری زیرو سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں شہری NHMP ہم سفر ایپ میں تازہ ترین ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے ترجمان موٹر وے پولس کی جانب سے موٹر وے ایم ٹو پر لاہور سے خان کا دوگرہ تک اس وقت شدید دھند ہے موٹر وے ایم ٹو پر دھند کے باعث حد نگاہ پچاس میٹر رہ چکی ہے روڈ یوزرز فوگ لائٹس کا استعمال کریں ترجمان موٹر وے پولس کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جاری ہیں جمال الدین جمالی نے ہمیں جوان کیا ہے ان سے جوانیں گے جمال الدین جمالی بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور شہر میں دھند کی صورتحال کیسی ہے دھند جو ہے اس کی شدد میں اضافہ ہو گیا ہے اور لاہور سے خان کا دوگرہ تک جو ہے موٹر وے کے اوپر جو حد نظر پچاس میٹر رہ گئی ہے جبکہ یہاں ٹھوکر کی جانب سے جانب پہ جو حد نظر جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے دھند کو بقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے ٹرافک کے لیے انتہائی مشکلات پیش آری ہیں اور موٹر وے نے اس حوالے سے جو مسافر ہیں شہریوں ہیں ان کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں دھند کی جو صورتحال ہے اس میں تیزی آ گئی ہے اور موٹر وے کا یہ بھی کہنا ہے ان کا حکام کا کہ موٹر وے کو بند بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت کیونکہ دھند کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اپنی جو موٹر وے کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ شہری جو ہے وہ اپنی اگر ان کو سفر کرنا لازمی ہو تو فاغ لائٹس کو استعمال کریں اور رفتار کم رکھیں اور اچانک بریک نہ لگائیں اور اپنی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کی بیم کو لو پہ رکھیں اور اپنا خیال رکھتے ہوئے آہستہ سفر کریں اور اگر وہ اچانک بریک لگاتے ہیں تو دوسرے جو ان کے پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے حادثات پیش آ سکتے ہیں اس لیے وہ اس حوالے سے بھی احتیاط کریں دھند کے اندر جو ہے رات کے ابھی کچھ دیر بعد جو ہے موٹر وے پولیس کے مطابق جو ہے موٹر وے کو بند بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ہاں تک ہو سکے وہ سفر سے گریز کریں اور اگر ان کو لازمی کرنا ہو تو وہ موٹر وے کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا وہ خیال کریں اور جن کی ہلپ لائن ہے ون تھرٹی اس پہ کال بھی وہ کر کے دھند کی صورتحال کا پتہ کر سکتے ہیں جبکہ موبائل اپلیکیشن بھی ہے اس کی موٹر وے کی اس کے ذریعے بھی وہ موٹر وے کی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں پوری معلومات لے سکتے ہیں اور پوری معلومات لیے بغیر دھند کی صورتحال جانے بغیر شہریوں سے موٹر وے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر نہ کریں پہلے معلومات لیں تسلی کریں کیونکہ زندگی قیمتی ہے اور دھند کے اندر سفر کرنا یقیناً خطرناک ہے اور اگر آپ کو کرنا سفر پڑے تو اپنی جو فاغ لائٹ سے استعمال کریں اور تمام احتیاط جو ہے اس کو خیال کریں اور پوری سیفٹی کے ساتھ جو ہے گاڑی چلائیں اور رفتار کو کم رکھیں جی بہت شکریہ جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اگاہ کر رہے تھے تو جو پوٹر وے پولیس کے جانب سے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں فریق کے بعد آپ کو بتائیں کرون روپے کے بلوں کی ادم ادائیگی لیسکو نے متعدد سرکاری محکموں اور اداروں کے کنیکشن منقطع کر دیے لیسکو نے سرکاری نادہ ہندگان کے کنیکشن منقطع کر دیے کمپنی نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی ادم ادائیگی پر زلہ کچہری کے تینی کنیکشن منقطع کر دیے جبکہ مسلم مارڈ سکول چھ لاکھ روپے محکمہ ہاؤسنگ ایڈ پلاننگ پانچ لاکھ روپے محکمہ پیچھلی سترہ ہزار روپے کا نادہ ہندہ ہے کی وجہ سے کنیکشن منقطع کیے گئے لیسکو نے چھیک روپے کی ادم ادائیگی کی وجہ سے ریل میں پولیس کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا ہے اسی طرح جلو پارک، خواسہ، محکمہ آپاشی اور محکمہ سکولز کے کنیکشن منقطع کر دیے ہیں چینی کے قیمتوں میں اضافے اور آٹے کے بہران کے خلاف درخواست کی سمات عدالت نے گندم کی فوری درامد روکنے کے استعداد مسترد کر دی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کسان بیٹھا رو رہا ہے اگر شگر ملے خسارے میں ہے تو اب تک بند ہو جانی چاہیے تھی چیف جسٹس مامون رشید شیخ نے جیوڈیشل ایکٹیوزم پینل کی درخواست پر سمات کی عدالتی حکم پر ایڈیشنل چیف سیکیورٹری شاکت علی سیکیورٹری خوراک بخاص محمود سمیب دیگر پیش ہوئے درخواست گزار اثر صدیق نے کہا کہ عدالت چینی کی برامت اور گندم کی درامت پر فوری طور پر پابندی آیت کرے ایڈیشنل چیف سیکیورٹری شاکت علی نے بتایا کہ پنجاب حکمت کا چینی اور گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی منصوبہ نہیں ایکسپورٹ کا معاملہ اقتصادی رابطہ کمیٹی دیکھتی ہے شگر ملز کے وکیل نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ طلب اور اسد میں فرق کی بجا سے ہوا عدالت کو بتایا گیا کہ مارکٹ میں چینی 75 سے 80 روپے میں دستیاب ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر شگر ملے خسارے میں ہیں تو اب تک بند ہو جانی چاہیے تھی کسانوں کو آدائیگی کیوں نہیں ہوتی کیا کہ ان کمیشنر کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کسان بیٹھا روتا رہتا ہے عدالت نے چینی اور گندم کے سٹاک ایمپورٹ ایکسپورٹ خرید و فروخت کا ریکارڈ تین فروری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے شگر ملز سے مطالق نئی قانون سازی کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت تین فروری تک ملتوی کر دی ملک اشرف سیری فاری ٹو لاہور ہائی کورٹ نے بسند پر پتنگ بازی کی اجازت نہ ملنے کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ بسند تفریح اور ہزاروں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے لیکن افسوس اسے ہم نہیں بیرونی دنیا منا رہی ہے جسس عابد عزی شیخ نے جسٹکائیٹ فلائنگ اسوسیشن کی درخواست پر سماعت کی ترخواست گزار لالا جمشید کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ بسند شہر کا ثقافتی تہوار ہے اجازت نہ ملنے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا عدالت نے پتنگ بازی کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اجازت کے لیے ظلی انتظامیہ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی اجازت نہیں دی 22 اور 23 فروری کو بسند منانے کا اعلان کر رکھا ہے اختیار دیں ہم انشاءاللہ دلہ پورا کورٹ کے ساتھ آور کرنے کی تیار ہے 20 سال سے ہم یہ ڈمان کر رہے ہیں کہ کورٹ ہمارے ساتھ ملے اور اس کو قلعہ کم کرے لیکن کورٹ نے کبھی اس کو سنجید کی سے نہیں لیا جسس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیتی وے کہا کہ بیرونی دنیا میں بسند فیسٹول کے لیے ایریاز مختص ہیں بیرونی دنیا کے اس مارڈل کو یہاں بھی دیکھا جانا چاہیے تنگ بازی کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں عبادی نہ ہو سلیح حکومت کے لافیسر نے عدالت کو بتایا کہ سیکٹی لوکل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے ان کو فریق ہی نہیں بنایا گیا جسس عابد عزیز شیخ نے کہا اس وقت عدالت میں یہ معاملہ ہے اور اس کو عدالت دیکھ رہی ہے عدالت نے دورانے سماعت کائٹ فلائنگ اسوسیشن کے نمائندوں پر اظہار نرازگی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنا کاروبار خود تباہ کیا جو خطرناک دور بناتے ہیں ان کے خلاف کیوں کاروئی نہیں کرتے عدالت نے کائٹ فلائنگ اسوسیشن سے بسند پر محفوظ پتانگ بازی کے لیے تاجویز طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت دس فروری تک ملتوی کر دی کیمرہ میں نے افتخار حسین کے ہمرا ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو احتساب عدالت نے پیراغون ہاؤزم سسائیٹی کی زمین کا ریکارڈ طلب کرنے کی نیپی درخواست پر خوجہ برادران کے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت گیارہ فروری تک ملتوی کر دی جیل حکام نے خوجہ برادران کو جوڈیشن ایمان مکمل ہونے کے بعد عدالت کے روبرو پیش کیا احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے کیس کی سماعت کی دورانے سماعت تفتیشی افسر نے کیسر امین بٹ کی رپورٹ پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ میں نے خود وزٹ کیا ہے کیسر امین بٹ بیمار ہیں عدالت نے تفتیشی افسر پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے رپورٹ واپس کر دی اور کہا کہ ریفرنس میں بھی تمام ضروری دستاویزات کی کاپیاں لف کی گئی ہیں جبکہ قانون کے مطابق وہ اصل دستاویزات ادھر ہونی چاہیے تھی نیپ روسیکیوٹر نے عدالت میں پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کی زمین کا ریکارڈ عزیز بٹی ٹاؤن سے طلب کرنے کی اس طدا کی جس کو عدالت نے منظور کرتے ہیں ملزمان کے مکلہ کو بحیث کے لیے طلب کر لیا عدالت نے سماعت گیرہ فروری تک ملتوی کر دی خاجہ برادران کی پیشی کا موقع پر سیکیروٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جیوڈشل کمپلیکس کے طرح میں سڑکوں کو آرم ٹرافک کے لیے بند کیا گیا تھا کیمنا ٹیم اور ساتھی ریپورٹر یاول زلفکار کے ہمراہ شاہین اتیک سریف آریرو صدر گول چکر سے جوڑے پل تک کی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا جگہ جگہ کھڑوں سے کئی گھنٹے ٹرافک جیم رہنا معمول بن چکا ہے کینٹ کے علاقہ صدر گول چکر سے جوڑے پل تک روڑ کی حرابی نے مسافروں کا گزرنا مشکل کر دیا ہے بارش کے بائیس تڑک پر پڑے گھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے صدر گول چکر سے جوڑے پل جانے والی روڑ پر کئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی واقع ہیں جبکہ یہی روڑ لہور ائرپورڈ کو بھی جاتا ہے روڑ کی حراب صورتحال انتظامیاں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیمرمین کاشی فیق کے ساتھ برکار گومن سیڈی فارڈی ٹو لاہور کی سرکوں کی خرابی تو ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے مگر اینے ایک سو پچیس پی پی ایک سو پچاس آوٹ فال روڑ کی حالت تو بتر ہو چکی ہے ہاتھ ساتھ یہاں معمول بن چکے ہیں یہ ہے شہر کی اہم شعرہ آوٹ فال روڑ جو فیصلہ باد اسلام آباد اور شیخ اپورہ سے رابطے کے لیے اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے مگر اب جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اسے اندھے گھڑوں سے گزرنا پڑتا ہے یہاں پر گاڑیاں اکثر حاجات کا شکار ہو جاتی ہیں اور سڑک کی خراب صورتحال کی وجہ سے مسافر گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں تجارت کرنے والے بھی کم دکھی نہیں کا حق پہنچتے نہیں جس سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے اہلے علاقہ اور مسافروں نے سڑک کی مرمت کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ میں ناصر مسعود کے ساتھ فاران یامین سریف آڈی ٹو شہر کے موڈل بازار لنڈا بازاروں میں تبدیل سیکرٹری موڈل بازار کمپنی نے تمام موڈل بازار مینجرز کو فوری غیر ضروری سٹالز ختم کروا کر اشیاء ضروریہ کے سٹالز قائم کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے شہر میں موڈل بازار ہیں یا لنڈا بازار موڈل بازاروں میں کپڑوں جوتوں برتنوں اور کاسمیٹکس کے بڑھتے ہوئے سٹالز پر سیکرٹری موڈل بازار مینجمنٹ کمپنی نے نوٹس لے لیا شہر کے تمام موڈل بازار میں لنڈے اور غیر ضروری سٹالز کو فوری ختم کروانے کے لیے سیکرٹری موڈل بازار مینجمنٹ کمپنی نے تمام موڈل بازار مینجرز کو احکمات دیتے ہوئے مراسلہ جاری کر دیا کوئی بات نہیں سن رہا لاکھوں کا مال دکانوں میں موجود ہے لے کر کہاں جائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ موڈل بازاروں میں اشیاء ضروریہ کے ساتھ کپڑوں کی خریداری بھی ہو جاتی ہے دکانیں ختم کرانا سمجھ سے بار ہے موڈل بازاروں کا مقصد شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فرامی کو یقینی بنانا ہے مگر موڈل بازاروں میں اشیاء ضروریہ کے دکانیں کم اور غیر ضروری سٹالز بڑھتے جا رہے ہیں کیمرمن علی نومان کے امرہ عثمان علیم سیٹی فورٹی ٹو زلے انتظامیہ کے واضح احکامات کے باوجود سکول سے پانچ سو میٹر کی حدود میں پانچ سگرٹ کی دکانیں بننا کرائی جا سکی پانچ سگرٹ کی دکانیں بننا ہونے کے بعد سکولوں کے طلبہ اب الیکٹرونک سگرٹ کے نشے میں مبتلا ہونے لگے ہیں سکولوں کے قریب سگرٹ پانچ شاپس بننا ہو سکی سکول سے پانچ سو میٹر کی حدود میں پانچ سگرٹ کی دکان کھولنے پر زلے انتظامیہ نے پابندیات کر رکھی ہے پانچ شاپ بننا ہونے کے بعد سکول کے طلبہ اب الیکٹرونک سگرٹ کے نشے میں مبتلا ہونے لگے ہیں اسادزہ کا کہنا ہے کہ الیکٹرک سگرٹ عام سگرٹ سے بھی زیادہ نقصان دے ہے سکول میں تو طلبہ کو سگرٹ نوشی سے روک لیا جاتا ہے اسادزہ کا مزید کہنا تھا کہ سکول کے آقات اکار کے بعد والدین کو بچوں پر توجہ دینا ہوگی طلبہ اردگرد کے ماحول اور ٹینشن سے بھی سگرٹ پینا شروع کر دیتے ہیں اسادزہ کا کہنا تھا کہ ایڈوکیشن اتھارٹی کی ہدایات پر بچوں کی آگاہی کے لیے سیمینارز مناخت کرائے جاتے ہیں جب آپ کسی بھی معاشرے کو مادر پدر ازاد چھوڑ دیں گے اور ان کو نہ پوچھنے والا ہے نہ ان کو سزا دینے والا ہے تو دیفنیٹلی اس طرح کی برائیاں جرم لیتی ہیں ٹیکنالوجی ایسی ایڈوانس آ چکی ہے کہ بچے جو ہے وہ ای سگرٹ جو ہے وہ یعنی کہ اس کے ایڈکٹ ہیں اس کے آدھی ہیں اور اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملفیس اور اپنے ذرائع آمدن ظاہر نہ کرنے پر حکومت پنجاب نے بیس ہزار انجیوز کی ریجسٹریشن منصوح کر دی ہے محکمہ داہلہ پنجاب نے بیس ہزار انجیوز کو صوبے میں کام کرنے سے روک دیا ہے اور ان کی ریجسٹریشن بھی منصوح کر دی ہے محکمہ داہلہ کے مطابق ان انجیوز کی ریجسٹریشن غیر فعالیت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملفز ذرائع آمدن ظاہر نہ کرنے اور اپنے بینک اکاؤنٹس نہ کھلوانے کی وجہ سے منصوح کی گئی ہے محکمہ داہلہ کا کہنا کہ اس وقت پنجاب میں آٹھ ہزار انجیوز کام کر رہی ہیں جن کی سکروٹنی کا عمل جاری ہے اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی نئی انجیو محکمہ داہلہ کے این او سی کے بغیر جسٹریشن نہیں کی جائے گی محکمہ داہلہ این او سی دینے کے لیے محکمہ پولیس اور حساس اداروں کی ریپورٹ حاصل کرے گا موروسی امراض کی روک تھام، تشخیص اور علاج کی سہولیات کا شدید فقدان طبی ماہرین کہتے ہیں بچوں کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں ساٹھ فیصد مورسی ہیں ملک میں علاج کی مناسب سہولیات میسر ہونی چاہیے ساہی چودری کی ریپورٹ دیکھئے چلڈرن اصبتال کے شعبہ گیسٹرو اینڈ ہیپٹالوجی کی سربراہ پرفیسر ڈاکٹر ہمارشد چیما نے انٹرنیشنل ڈونرز اور طبی ماہرین کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جنیٹک ڈیزیزز کی بڑی وجہ خاندان میں شادی کا رجحان ہے پرفیسر ڈاکٹر ہمارشد چیما کہتی ہیں اس وقت دونرز کی مدد سے مورسی امراض کا شکار بچوں کے بیرون ملک سے مہنگے ترین ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں اور کسی حد تک بچوں کو مفتدویات دی جا رہی ہیں لیکن حکومت کی سرپرستی کے بغیر تمام مریض بچوں کا علاج ممکن نہیں گارمنڈ نے اوور دیئر سولہ سترہ مریضوں کو بلکہ ایک فیکٹ اب تو بیس سے بھی اوپر ہو گئے ہیں بڑیس کے قریب ہیں جن کو ایڈھاک سپورٹ دی ہے یہ ہمیشہ ایک آنگوئنگ سپورٹ رہی ہے کہ پنجاب گارمنٹ سے ہم نے کافی سال پہلے کافی جگلوں کے بعد نیگوشیٹ یہ کر لیا تھا کہ جتنی دیر تک اس کی ہمیں کمپلیٹ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنی ہے یا ہم نے کیا کرنے آگے جتنی دیر انزائم یا دوائی چاہیے اس کے لیے پنجاب گارمنٹ ہمیں دیتا ہے پروفیسر ڈاکٹر ہمار شیل چیما نے کہا کہ جنیٹک امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید سینٹر کے قیام کا منصوبہ گزشتہ حکومت کو بھی پیش کیا تھا لیکن پیش رفت نہیں ہو سکی اور اب موجودہ حکومت سے بھی اس کو مکمل کرنے کی استعداد کی ہے اس سال دوبارہ ہم نے سبمیٹ کیا یونیورسٹی کے مد میں موروسی امراض سے آگاہی کے لیے قائم سوسائٹی کے نمائندے آتف کریشی کہتے ہیں بیرون ملک سے امپورٹ کی جانے والی موروسی امراض کی عدویات کو کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ اور عدویات کو پورٹ سے جلد کلیئر کرنے کا بربوط سسٹم ہونا چاہیے سنوفی ایونٹس کی ڈیریکٹر لیلہ خان نے بتایا کہ ان کی کمپنی موروسی امراض کا شکار بچوں کے علاج کے لیے سالانہ تیس کروڑ روپے کی مفت ادویات دے رہی ہے دیگر ڈونرز نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے تعاون کو جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا کیمرامین علی ادنان کے ساتھ ظاہر چودری سٹی فورٹی ٹو خبر ایک کے بعد آپ کو بتائیں پنجاب اس عملی میں وزیر آزم امران خان کے ہوروں والے ٹیکوں کے چرچے پیپلز پارٹی کے پارلیمان لیڈر حسن مرتضی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ٹیکہ لگا دو کہ جنت کی خورے نظر آنا شروع ہو جائیں اپوزیشن نے سرمایہ کاری پر میاں اسلم اقبال کا چیلنج قبول کرتے ہوئے ایوان نے عام بحث کا مطالبہ کر دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر کی زیرہ صدارت ایک گھنٹہ انتیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا تو اجلاس میں عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے حکومت پر پنجابی میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آٹا ملتا نہیں مہنگائی سر پھارنے کو تیار ہے ہمیں بھی ایسا ٹیکہ لگاؤ کہ جنت کی ہورے نظر آنا شروع ہو جائیں ایوان میں صوبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال نے معیشت کی بہتری کا دعویٰ کرتے ہوئے اپوزیشن کو کھلا چیلنج دے ڈالا اپوزیشن کے رکن سمیو اللہ خان نے اسلم اقبال کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے انڈسٹریل زون بنائے تو ہم بھی بتائیں گے کہ اٹھارہ ماہ میں کتنے بلین ڈالر کی انڈسٹری بند ہوئی اجلاس میں اپوزیشن ارکان دب سے پہلے تقریر ختم کرنے پر سراپائے احتجاج بن گئے اور نون لیگ کے ملک احمد خان احتجاج جنیوان سے چلے گئے اپوزیشن اور حکومتی وزراء کے احتجاج پر وزیر قانون راجہ بشارت نے کورم کی نشان دہی کر دی کورم پورا نہ ہونے پر ڈپٹی سپیکر سردار دوست مزاری نے اجلاس غیر موینہ مدد تک ملتوی کر دیا آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر بیدیاں کا دورہ عالی سطحی اجلاس کی تدارت کی ایلیٹ فورس کے جانبازوں کو ہائی پروفائل کیسز آپریشنز اور دہشت گردانہ حملوں کی صورت میں ہی استعمال کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر بیدیاں کا دورہ کیا اس موقعے پر ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ شاہی دھنیف نے آئی جی پنجاب کو مہکمانہ امور ایلیٹ فورس کی کار کر دگی اور چیلنجز کے متعلق بریفنگ دی ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے پی سی ہوتیل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا ماہیرین کا پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی شرعہ میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار پاکستان سوسائٹی آف انکالوجی اور جبلی انشورنس کے تعاون سے ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے پی سی ہوتل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آنکالوجی میو ہسپتار پروفیسر عباس کھوکر ڈاکٹر فرہانہ سید رزوان عزیز اور دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ تمباکو نوشی گھٹکے کا استعمال کینسر کی اہم وجوہات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ لوگ ایسی بری عادات سے چھٹکارہ پار کر بیماری کی شرعہ میں کمی لاسکتے ہیں کچھ کینسر تو ایسے ہیں اس موقع پر ہیڈ آف انکالوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر عباس کھوکر کا کہنا تھا کہ اگر کینسر کی بروقت تشریف کر لی جائے تو کینسر سے ہونے والی چار میں سے تین امواد کو روکا جا سکتا ہے کینسر سکریننگ کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر جلدی کینسر پکڑا جائے تو ہر تین میں سے ایک موت کو بچایا جا سکتا ہے ایک تین کی لائف پڑھ سکتی ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ دیگر بیماریوں کی طرح کینسر پر مزید آگاہی کی ضرورت ہے خواتین چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اپنا خود معاینہ ضرور کریں ٹیمریمن غلام مصطفی کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فارڈی ٹو لاہور ہمیر جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی جانب سے اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی شورہ کے احزاز میں اشعائی کا احتمام کیا گیا ہمیر جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ احمد سلمان بلوچ کی جانب سے اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی شورہ کے احزاز میں اشعائی کا احتمام کیا گیا اشعائی میں نازم اعلیٰ محمد آمیر حمزہ صلحق راجہ عمیر عبد الرحمان ساتھ عید محمد شکیر شاہزیب احمد حافظ سابر جواد لیاقت عصد علی قریشی عمر احمد خان راجہ مسرور زفر فہد خان بابر اور دیگر بھی موجود تھے سیکیٹری خزانہ پنجاب عبداللہ خان سنبل کی آج سالگیرا ہے اہل خانہ اور دوستوں نے سالگیرا کے موقع پر نئے خواہشات کے پیغامات بھیجوائے سینئر بیوروکریٹ عبداللہ خان سنبل کو سالگیرا کے موقع پر اہل خانہ عزیزو اقارب اور ساتھی بیوروکریٹس کی جانت سے مبارک بات کے پیغامات موصول ہوئے ہیں عبداللہ خان سنبل سینئر بیوروکریٹ ہیں جبکہ کمیشنر لاہور سیکیٹری انفارمیشن پنجاب سمیت اہم عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں ٹیٹیز ہوٹیل میں جمخانہ کے سال دو ہزار بیس کے انتخابات کے حوالے سے کامران لاشاری پینل کی جانت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں جمخانہ کے ممبران کی قصیر تعداد نے شرکت کی جمخانہ کے سال دو ہزار بیس کے انتخابات کے حوالے سے کامران لاشاری پینل کی جانت سے ٹیٹیز ہوٹیل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں کامران لاشاری خوجہ عمران زبیر شاکر جاوید سمیو رحمان احسن سعید میاں میاں جاوید زہو ڈاکٹر سید آتف حسنین قازمی کمر خان بوبی سید طیب حسین رزوی ربیہ سلمان زلے الہی پروفیسر ڈاکٹر کرنر افت بطول اور دیگر جمخانہ کے ممبران نے کسی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر کامران لاشاری کی جانت سے جمخانہ انتخابات کے حوالے سے مہم کی گئے سیٹی فارڈی ٹو کے نیوز پروڈیوسر سید اصد ندیم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے دعوت ولیمہ کی تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی آخری منس ٹاپ پر واقعہ ہمسفر مارکی میں منقیدہ ولیمہ کی تقریب میں ڈائریکٹر نیوز سیٹی فارڈی ٹو خورم کلیم ڈائریکٹر نیوز ٹونٹی فارڈی ٹو نیوز میاں تاہر گروپ ایڈیٹر ڈیلی سیٹی فارڈی ٹو نوید چودری تاج رہنما ملک اقبال سینئر پروڈوسر عبدالحمید نکیبی عبدالرشید زہیر کالون بلال احمد اتاری اور جہان زیب خان نے شرکت کی جبکہ محمد امیر محمد عویس محمد شہریار خالد علی اکبر اینکر پرسن زہیب بٹ اینکر پرسن سید تنسیر زیدی اینکر پرسن محمد احسن سینئر ریپورٹر شاہد سپرا ملک اشرف علی اکبر یاوہ چودری وکار گھومن حسن خالد سعود بٹ علی رضا سید فخر امام اور جہاب وکاستر میں دوست احباب اور دیگر نے شرکت کی مہمانوں نے نو بیہتہ جوڑے کو مبارک بات پیش کی اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا لاہور ہائی کورٹ بار کے انتیس فروری کو ہونے والے الیکشن کی مہم اروج پکڑنے لگی ہے آسپا چوانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار تاہیر نسولہ ورائت سمیت دیگر امیدواروں کے اعزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا مقلہ کی قصیت آدھا تقریب میں شرطیق ہوئی لاہور ہائی کورٹ بار کی الیکشن مہم اروج پکڑنے لگی ہے اس سلسلے میں چونگی لائرز فورم کے زیر احتمام منقیدہ ایک استقبالیہ تقریب میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدارتی امیدوار چودری تاہیر نسولہ ورائچ نائب صدر کے امیدوار سعید ناکرا سیکیٹری کے امیدوار حارون دوگل نے بھی شرکت کی چائل بیرو میں مقیم یتیم بچوں کی سالگیرہ کی تقریب معروف اینکر پرسن جگن کازم نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور کے کٹا جگن کازم نے بیرو میں مقیم بچوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا بے سہارہ اور یتیم بچوں کے جنم دن کی تقریب ننے منے بچوں نے معروف ستاروں اور سیور سیسیٹی کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا معروف ٹی وی اینکر جگن کازم نے بچوں کے ساتھ مل کر کے کٹا اس موقع پر ساتھی بچوں نے دوستوں کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے گیت گائے جگن کازم کا کہنا ہے کہ بچے ہم سب کی ذمہ داری ہیں اور ان کو کامیابیوں سے ہم کنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنا حصہ بنائیں میں بلکہ اپیر بھی کرنا چاہوں گی سب سے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیا کا حصہ ہو یا کوئی آپ نون پرسنالیٹی ہو چائل پرٹیکشن بیرو آئیں بچوں کے ساتھ وقت گزاریں ان سے بات چیت کریں اور ان کی خوشیوں کا بھی حصہ بنیں سالگیرہ کی تقریم ناکت کیے جانے پر بچے خوشی سے نڈھالتے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلی بار زندگی میں یہ دن منایا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے پہلی بار میرے سالگیرہ منائے گی مجھے بہت زیادہ چیئر پرسن چائل بیورو سارا احمد کا کہنا تاکہ بچوں کو بہتر میارے زندگی دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے چائل پرٹیکشن بیورو کا مقصد ہے بچوں کو تحفظ دینا پنجاب کو چائل ابیوز فری پنجاب بنانا اور میں شکر گزاروں پرائم منسٹر چیف منسٹر کی انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر سرف کرنے کا بچوں کے لیے کھانے پینے کا حتمام بھی کیا گیا جبکہ سیول سوسیٹی کی جانب سے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے کیمریمن رانا یاز کے ساتھ سادیہ خان لہور نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا